نیشت روپ سے عام آدمی پارٹی بھی بھارت بند کا سمرتن کرے گی اور ہم لوگ پورے دیس کے اندر کسانوں کا جو آندولن چل رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں پارٹی کے ہمارے نیتا اور ڈلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال جی نے صاف طور پر کہا ہے سڑک سے لے کے سنسد تک ویڈھائک ہوں سانسد ہوں ہمارے کارکرتا ہوں سارے کے سارے لوگ کسانوں کے آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے اس لیے کہ یہ دیس کے انداتاؤں کا آندولن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کو لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے ان کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں ان پر مقدمے لکھی جا رہے ہیں ان پر آنکھیں ان کی پھوڑ دی جا رہی ہیں اور ایک سنبیدن ہین سرکار ہے جو دیس کے لاکھوں کرونوں کسانوں کی مانگ سننے کے بجائے لائٹ انڈ ساؤنڈ کارکرم میں ہمارے دیس کے پردان منتری آنند اٹھا رہے ہیں کارکرم کا اور ان کو کسانوں کی چنتہ نہیں ہے جب چناؤ آئے گا تو سب کسان کے بیٹے ہو جاتے ہیں اور چناؤ ختم تو کسان کو آپ بلکل تھنڈے بستے میں ڈال دینا چاہتے ہیں ان کے مددوں کو بھئی وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم جو خون پسینے کی کمائی اپنی پیدا کرتے ہیں ہمارے فصل کا ہم کو دام دے دو اس کی گارنٹی دے دو وہ کہہ رہے ہیں ہم کو کانٹیک کھیتی کے جریعے پونجی پتیوں کا گلام ہمارے ہی کھیت میں بنانے کی یوجنہ ختم کر دو وہ کہہ رہے ہیں اسیمید بھنڈارن کی چھوٹ اگر آپ نے دے دی تو پونجی پتی سستے میں گے ہوں سستے میں چاول سستے میں دال سستے میں مکہ سستے میں سبجیاں سستے میں فل ہم سے خریدیں گے اسیمید بھنڈارن کریں گے اس کو اور جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو مہنگائی بڑھائیں گے اور مہنگے داموں میں انہی سامانوں کو بیچیں گے تو جمع خوری کالا باجاری اور مہنگائی کو بڑھاوا دینے والا بل واپس لو ایم ایس پی کی گارنٹی دو اور کانٹیکٹ فارمنگ کا جو یہ کالا قانون آپ نے پاس کیا ہے اس کو واپس لو تینوں قانون وہ واپس لینے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن اگر سرکار اپنی جد پر آنے ہی رہے گی تو کسان کے پاس راستہ کیا ہے اس کے پاس آندولن کا راستہ ہے اور اس لیے انہوں نے آٹھ تاریخ کو جو بھارت بند کا اعلان کیا ہے اس کو ہم آدمی پارٹی پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے دیکھیں سلیوشن کیسے نکلے گا پہلے دن سے ہی سرکار کی منصہ آپ دیکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کی منصہ آپ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ کسان تو آتنکوادی ہیں یہ تو خالستانی ہیں یہ تو دیش دروہی ہیں یہ تو پاکستان سے ملے ہیں یہ تو چین سے ملے ہوئے ہیں ان کو لاتھیاں مارو ان پہ وارٹر کینن چھوڑو ان پہ ان کے اوپر آسو گیس کے گولے چھڑاؤ تو تمہاری نیت کیا ہے ان کے ان کے مدنوں کو سالف کرنے کی یا اس کا سمادھان کرنے کی اس سرکار کی نیت نہیں ہے تو آج اگر سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس دیش کا کسان جو پیدا کرتا ہے اسی کا دیا ہوا پردھان منطری کھاتے ہیں سانسد کھاتے ہیں ودایق کھاتے ہیں منطری کھاتے ہیں ان کے بچے کھاتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ان کا کرج ہے وہ اس دیش کے اند آتا ہے اپنا خون پسینہ بہا کے ان آج پیدا کرتے ہیں تو جو لوگ بھی ہندوستان کا دیا ہوا کھاتے ہیں وہ ان کسانوں کے اندولن کا سمرتھن کریں گے جو پاکستان کا دیا ہوا کھاتے ہیں وہ ان کسانوں کو آتنکوادی کہیں گے وہی کہہ رہے ہیں آتنکوادی آپ دیکھ لیجئے ان کا ایک منطری کہہ رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے اس میں چین کا ہاتھ ہے تمہیں شرم نہیں آتی سہید ای آجم بھگت سنگھ کے بنسجوں کو تم آتنکوادی کہہ رہے ہو سہید ادھم سنگھ کے بنسجوں کو تم آتنکوادی کہہ رہے ہو لالا لاتپت راج لالا راتپت رائے کے بنسجوں کو آتنکوادی کہہ رہے ہو آپ آپ کرتار سنگھ کے بنسجوں کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اس دیس کے اندر اگر آپ آجادی کے آندولن کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے اور میں پردان منطری جی سے چاہوں گا آپ جائیے انڈمان نکوبار کی جیل میں اور وہاں دیکھئے کالا پانی کی سجا پانے والے فانسی کی سجا پانے والے لوگوں کی سوچی آپ کو شرم آئے گی جس طریقے سے آج آپ پنجاب کو بدنام کرنے کی کوسس کر رہے ہیں آپ کی پارٹی پنجاب کو بدنام کرنے کی کوسس کر رہی ہے سکھ سمدائے کہ پنجاب کے لوگوں کو پنجابیوں کو بدنام کرنے کی جو کوسس کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت حیران کرنے والی بات ہے کہ آج پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی سرکار کسان ویروہ دھی ان کا چہرہ ہم نے سنسد میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جبرن علمت میں ہونے کے باوجود یہ کالا قانون پاس کیا اور آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کا سمادھان کرنے کے بجائے روج آئے دن وہ نئی نئی کوئی ایک بات لے کے آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عاروب کسانوں کے اوپر لگانا ہے رٹو توتا بن گئے ہیں وہی قانون وہ بار بار دہراتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ارے بھائی یہ بہت اچھا قانون تھا تو آپ نے ادھیا دیس کے جریعے کیوں پاس کیا یہ بہت اچھا قانون تھا تو آپ نے کسانوں سے بات چیت کیوں نہیں کی چور دروازے سے آپ نے اس قانون کو پاس کیا یہ بہت اچھا قانون تھا تو آج آپ آپ کے خلاف اتنے اتنا بڑا اندولند دیس میں کیوں ہو رہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اترکت سمویدن سیلتا دکھانی چاہیے اگر آٹھ تاریخ کے بھارت بند کو وہ رکنا چاہتے ہیں تو ان کو کسانوں کے ساتھ بات چیت کر کے یہ تینوں کالا قانون واپس لینا چاہیے